ہمارے بہت پڑھانے سینئر ہاریز وفر صاحب کو دعوت دوں گا جو کہ بہت ہی ہمارے ہارڈ ورکر ہیں اور بہت اچھی برابر پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں ان کو میں دعوت دوں گا پلنے دیسٹیج پہ آکے اپنے ہاریز وفر صاحب کو دعوت دوں گا جیسا کہ جنیر احمد صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ اس وقت ملک کے اندر صرف دو تفقے ہیں ایک حکمران اور دوسرا محکوم ہم اٹھانوے فیصد لوگ محکوم طبقہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران ہمارے لئے قانون بنائیں وہ کیوں بنائیں گے ان کے مفادات ان کے تبتے کے ساتھ ہیں ہم جب تک کہ اپنے تبتے کوئی حکمران نہیں بنائیں گے ہم خود اسمجیوں میں نہیں جائیں گے تب تک کبھی بھی جو ہے وہ ہمارے حکوم ملے گی نہیں اگر ہمیں اپنے حقوق چاہیے تو ہمیں اسمجیوں میں جانا ہوگا خود قانون سازی کرنی ہوگی اور خود جو ہے وہ اپنے حقوق لوگوں سے چھیننے ہوں گے پاکستان غریب اُٹ نہیں ہے پاکستان کے پاس بہت وسائل ہیں مگر پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں بلکہ وسائل کی تقسیم ہے اس وقت پاکستان کے سارے وسائل کے اوپر جو ہے وہ امیروں کی ازارہ داری ہے ایمارٹر جو دس روپے کے لوگ کسان کو اس کی اجڑت ملتی ہے اس کو دھائیس پر روپے پر مارکٹ میں بیشا جاتا ہے بتائیں کہ یہ دو سو چالیس روپے کس کی جہے پہ جاتے ہیں وہ کون ہیں تو دو سو چالیس روپے کماتے کون کی کہاں محنت ہے جب تک کہ ہم اپنی محنت کا محافظہ خود نہیں لیں گے معنون ساتھی خود نہیں کریں گے تب تک ہمارا ملک ہمیشہ جو ہے وہ غروت میں ہتا رہے گا ہمیں اس غروت سے نکلنے کے لیے خود آگے بڑھنا ہوگا اور متحد ہونا ہوگا اگر ہم زبان مسئلہ اور علاقوں پر بٹے رہیں گے جب تک ہم اس پارٹی اور اس پارٹی میں بٹے رہیں گے تب تک ہم کبھی بھی جو ہے وہ اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے ہم حقوق اسی کو حاصل کریں گے جب اٹھاندہ فیصد ایک ٹلیٹ فرم پہ ہوگی اور دو فیصد دوسرے ٹلیٹ فرم پہ اس وقت کبھی بھی غوٹ لے کر کے وہ کبھی ہم پر حکمرانی نہیں کر سکتے گے تو میری آپ سب سے یہ ضرورت ہے کہ برابر پارٹی میں شامل ہو برابر پارٹی میں کام کریں اور جس طرح سے بھی ممکن ہو اس پارٹی کو وہ حکومت میں لائیں خود حکومت میں آئیں اور آنود سازی کریں شکریہ